اگر یہ ذہن بن گیا پھر پھر لذت نصیب میں آپ سے عرض کرو میرے عزیزو ہم نہ تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں بور بور سا وقت گزارتے ہیں الجی الجے ذہن رہتے ہیں بکری بکری سوچے رہتے ہیں ٹوٹے ٹوٹے خیالات پخت گی نہیں باتوں میں مضبوط نہیں افکار کسی نے مشورہ دیا تو داس منٹ کچھ اور سوچ لیا اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں وہ خدا کے بند ہو ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تمہار چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا اللہ اللہیت مل گئی اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے اس کے اندر استقامت لاتی ہے رسول اللہ کی محبت انسان طاقتوار ہو جاتا ہے میں تقریب نہیں کر رہا جذبات کا اظہار کر رہا ہوں میں آپ سے داد نہیں چاہتا میں آپ کی ذہن سازی چاہتا ہوں آپ بھلے میری بات پر کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ نہ کہیں لیکن میرے دردے دل کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں دوستو حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے مضبوط طاقتور کر دیتی ہے نہ سمجھ آئے تو سیدنا بلال سے پوچھ کے دیکھو پوچھ کے دیکھو مار پڑتی جاتی ہے محبت طاقتور ہوتی جاتی ہے تانے ملتے جاتے ہیں محبت مضبوط ہوتی جاتی ہے نہ سمجھ آئے تو سیدنا سلمان فارسی سے پوچھو سالوں بیٹھ گئے ڈھونڈتے تلاش کرتے آتے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے غلامی کرتے کہاں سے چلے کہاں پہنچے اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو نہ سمجھ آئے تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو یہ محبت کتنا طاقتور کرتی ہے حضرت انس من ندر سے پوچھو بیدان احد میں کہ یہ محبت افکار کو زندہ کرتی ہے روح کو تازہ کرتی ہے بندہ نہ زیادہ باتوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے ایک شہی صرف یاد کرنی پڑتی ہے ایک شہی علم و بس کریں او یار اے ہوئی عرف تینوں درکار آلہ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے ہم جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری ہم نے بچوں کو پیسے دیئے ٹائم نہیں دیا ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے خاندانی محول نہیں دیا اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے اببہ بھی تو موبائل پہ جائے وہ بھی تو نہیں نہ چھوڑ رہا بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات ان کا حسن منتقل ہوتا تھا وہ اب رخصت ہو رہا ہے بچے اپنے گھروں میں آپ کا پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھی نبی پاک پہ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا نا اپنے ماں باپ کو کرتے تو وہ تیار تھے ایک شیک بڑھ کر تھا حضرت عمر بن جموع جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے اولادیں ساتھ آئیں ان کی کیوں انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا ٹائم دیا ان کی تربیت کیا تھا دیکھیں ایک ہے میں تقریر کرو تقریر کے بھی بچے سیکھیں گے ایک ہے کہ جو ان کا باپ کرتا ہے میں ایک سڑک مثال دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر میں نا اممہ کہتی ہے پتر چپ کر جاتے ہیں اببا آج کل پریشان ہے نراز ہو جائے گا چپ کر ابھی بات نہ کرنا کاروباری ٹینشن چل رہی ہے ہوتا ہے کی نہیں پتر آج نہ بات کرنا آج تیرے اببا جی کا موڑنی ٹھیک ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ اببا بستر میں رو پڑے تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھیں اممہ جی خیر ہے تو اممہ بھی رو پڑے اممہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا تو اممہ کے پتر تمہارے باپ کو نہ حضور کا مدینہ یاد آرہا ہے آپ یقین کریں یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا یہ انداز وہ انداز شکھائے گا اببا پیسوں کے لئے تو روز روتا ہے زمینوں جاہدائدوں کے لئے روتا ہے میرا کاروبار نہیں چلتا روتا ہے کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے یہ کبھی اس درد سے تڑ پہ کبھی اس کی وہ قیفیت بنے تو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے ہیں روحوں کی جیسے ہی قربت ہوتی ہے کل ایک روایتی انداز اختیار کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کبھی کو سلسلہ ہو گیا تو ہو گیا اس کی جو عملی کیفیات ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے بات ختم کرنے لگا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کلمہ پڑھ لیا ماں احتجاج پہ بیٹھ گئی اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گی اتنی دیر تک جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا ماں آسکتا صحابہ اکرام نے نا شدید ٹکراؤ دیکھا ہے جب وہ مسلمان ہوئے ہم تو نیکی کرتے ہیں کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو شاباش ملتی ہے وہاں یہ نہیں تھا وہاں تو آپ نے اعلان کیا ہے نہیں اور پتھر برسے نہیں اما بھوکڑ تال پہ بیٹھ گئی اب ظاہرہ گلی ملے میں باتیں بھی ہوتی ہیں برادری قبیلے میں بلو دی اما ار تال پہ بیٹھی اب بھوکڑ تال پہ حضرت سعید بن ابی وقاس نے دو تین دن دیکھا تیسرے دن ماں بھی تھوڑی اب دو تین دن بندہ روٹی نہ کھا یا حالت اور ہو جاتی حضرت سعید جا کے نہ اما کے سرانے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اما میں تیرے پتر ہوں اور مجھے سب سے زیادہ تو ہی جانتی ہے اما نے کہا اسی طرح ہی ہے تو کہنے لگے اما تو میرے جذبے بھی جانتی ہے ایک پتر بلکل جانتی ہوں تو کہنے لگے تیری ایک جہان ہے نا اگر تیری ہزار بھی ہو نا اکے کر کے ساری نکل جائے تو مدینے والے کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا کیوں کہ وہ کچھا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا تلین دا رین دا اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لین دا اما تیری اظہار جان بھی ہو نکل جائے تو یہ کلمہ میں چھوڑنے والا اما نے نا شام پہ روٹی کھا لی لوگ کہنے لگے اما بھوکڑ تال ختم کہنے لگے میرا پتر ہے میں جانتی ہوں یہ جو اسے یہ والی میں ہر کام چھوڑا لیتی تھی پر یہ جو پیار ہوئے نا یہ چھوڑایا جا سکتا یہ نہیں چھوڑایا جا سکتا وہ دنیا دے چگڑے ایسا چھوڑ دیتے سیاست دے چگڑے ایسا چھوڑ دیتے محبت دے چگڑایا چھوڑا کوئی نہیں سکتا یہ چھوڑا کوئی نہیں سکتا میرے دوستو خاص پیار کریں دروشری پڑھ کے سوئیں سجدہ اس نیت سے بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے آپ نہ تھوڑا سا اپنی زندگی میں مصبت تبدیلی پیار والی لائیں اس نیت سے فجر کی نماز سر پہ کپڑا بان کے پڑھیں کہ امامہ حضور کی سنت ہے ساڑھے تین گاز کپڑا لے لیں اس کو سر پہ بانے لپیٹے اس نیت سے کہ یہ میرے رسول کا طریقہ ہے آپ نہ کچھ کام ہے اسپیشل کریں خاص کر کے کہ یہ نبی پہ جوانوں سے کہوں گا سجنوں کسی نے کسی کو دیکھ کہ اپنے چیرے کا رنگ بنایا کسی نے کسی کو دیکھ داڑی پوری مٹھی نہ کر لیں مجھے ایک دوست کہنے لگے بندے تانے مار دینے کہ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا اور نچولی پا لیے پنجے سوٹیے نا کہ جے کر یار دے نام دی ملے سوٹیے نا چوٹا چوٹ لیے پیشاٹیے نا اور دنیا کے لیے میتوں نے تانے کھا ہے تو اگر کوئی دین کے لیے کھانا پڑ جائے کھا کوئی ارج نہیں داڑی شریف پوری ہوتی ہے مٹھی یہ نہیں ہوتی جو آنکل ہماری اپنی مرضی کا سٹائل ہے نا یہ اپنی مرضی کا نہیں ہے داڑی دا بزن ہوتا ہے پوری مٹھی ہو تو کوئی بزن اٹھانا پڑتا ہے مسئلہ کیا ہے تو چھوٹی اللہ نے بندے مولوی صاحب یہاں دینے تو کیوں نہ پھر بندہ پوری کر لے یاد رکھنا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضون کرے خدا اور جس کو ہو درد کا مزا جس کو ہو درد کا مزا ایک ہوتا ہے شفا کا مزا ایک ہوتا ہے بیماری کا مزا یہ غزور کی محبت کی وہ والا درد ہے کہ یہ مزدار ہے اللہ عزت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا وہ لوگوں جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تبا ہم ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں سیاہ بھی بیٹھے نا نبی پاک کی بارگاہ میں اور دیر سے بیٹھے اور جم کے بیٹھے بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلوں میں جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے دیر سے بیٹھے اور بیٹھے ہیں تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ کوئی کام بھی کرو اٹھے ستون کی اوٹ سے ہو کے واپس آگے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بغیر دیلی نہیں لگتا تو طبیعت ہی نہیں جمتی کہیں نظر ہی نہیں ٹھہرتی جب تک آپ اپنے دل کی کیفیات یار ہمارے بزرگ ہمیں تو وقت نہیں ملنا چاہیے اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو وقت ہی نہیں ملنا چاہیے سیرت ساری پڑھ لیا ہم نے حضور کی احادیث یاد کر لی ہیں نبی پاک کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں کیا آج شبہ سے لے کر اب تک گیارہ سو بار دروش شریف نصیب ہوا ہے کیا اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارے دل میں نبی پاک کی امت کا درد ہے حضور پر نازل ہونے والے قرآن مزید کو ہم نے سمجھا ہے دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں فارغ وقت آپ کیا جی میں آج کل بہت رہتا ہوں تو بھئی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر پڑھے شابد اللہ کا محدد سے دیلوی نے کیا لکھا ہے پڑھے حضور کے فضائل کمالات پڑھے شفا شریف قاضی اعجاز کیا لکھتے ہیں لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے محبت والا تو اپنا ٹائم یہاں تو کسی کو پیار ہو جائے نا اپنے گھر سے تو قربانی دیتا ہے کہتا ہے آپ سب لوگ کھائیں گے میں پردیس میں جا کے کماؤ گا پیار ہو گیا نا تو اس نے جدو جہد کیا اس نے عمر گزار دی ہمیں اگر پیار ہو تو پھر انداز کچھ اور ہو تھوڑا سا نا اپنی کلبی بارداد پر توجہ دیں اپنے دل سے پوچھیں ایک تصویر رکھ لیں ہاتھ میں اس طرح موبائل ہو نا بندے کے پاس تو چین نہیں نا لینے لیتا جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا انشاءاللہ تصویر بھی ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک چلتا رہے گا یہ کریں کریں یہ کان حضور کے تذکار جمیلہ نبی پاک کا تذکرہ اپنے قلب اتھر میں حضور کی محبت آپ دیکھیں نا کبھی صحابہ کا مزاج ایک ہوتا ہے بڑے مشورے کرنا اور ایک ہوتا ہے زندگی میں نا ایک عرف یاد کر لینا صحابہ نے نا ایک سبق یاد کیا تھا کہ جو حضور کہہ دیں گے نا یہ بڑا مختصر بڑا جامعہ بڑا مزے دار اور سارے پہلوں کوئی کٹھا کرنے والا سبق ہے جو کریم کہہ دیں گے نا لمبی چوڑی دوڑی نہیں جو حضور فرما دیں گے حضور صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے کہنے لگے حضور آپ کو دیکھتے رہنا میرا دل کرتا ہے میری بیٹی گھر میں خدمت کریں حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے میں آپ کے قدموں پر قربان کرتا رہوں سانوں سے قید سجندہ گینہ آئے اوہ جینجے رکھے ایسا ہونج رہنا ہے ہم نے نہ تیہ کر لیا ہے ہم نے ادھر ادھر ایک مختصر سے سبق یاد کر لیا آپ یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لذت ہے کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہر بندہ دوڑ رہا ہے کچھ مان کے دوڑتے ہیں کچھ نہ مان کے دوڑتے ہیں لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں آج میں نے اپنے نبی کی ناعت سننی میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا ٹائٹے میں لکھا اور غزور کا تذکرہ آپ دوڑ کے خرید لیتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ غزور کے ملاد